دوستو جو نیوز کی اگزام فیس ہے اس کو یہ دو بار جمع ہوتی ہے دیکھو جیسے اگر آپ جب ایڈمیشن لیتے ہوئے ایک بار فیس تو آپ جب جمع کرتے ہو دوسری وہ تو ہوتی ہے آپ کی رجیسٹریشن فیس دوسری فیس ہوتی ہے آپ کی اگزام فیس جو آپ کی اگزام سے پہلے جمع ہوتی ہے تو یہ آپ کی اس کے دو بار پیپر ہوتے ہیں اس کے جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری جانکاری دیا ہے اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں گیون ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے سٹریم ونے ہوتے ہیں ایک پیپر اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے سٹریم ٹو تو سٹریم ون والے جو پیپر ہوتے ہیں اس کے پیپر اپریل میں ہوتے ہیں اور دوسرے سٹریم ٹو جو ہوتے ہیں اس کے پیپر دوست ہوتے ہیں آپ کے اکٹوبر میں تو ان دونوں ہی پیپر کی الگ الگ اگزام فیس سممیٹ ہوتی ہے اگر ہم جیسے اپریل والے پیپر کی بات کریں تو اگر ہم اپریل والے پیپر کی فیس نومبر سے شٹارٹ ہو جاتی ہے اور دسمبر تک جمع ہوتی ہے لگ بھگ 20 نومبر کے آس پاس سے شٹارٹ ہو جاتی ہے اور 20 دسمبر کے آس پاس ختم ہو جاتی ہے لگ بھگ ایک مہینے کے آس پاس یہ ایک اگزام فیس آپ کی سممیٹ ہوتی ہے دوستو آج ہم آپ کو پوری اگزام فیس بتائیں کس طرح سے اگزام فیس آپ کو فیل کرنی ہے کیسے کیسے آپ کو exam fees جمع کر کے آپ کو اپنی exam fees کی permit جمع کرنی ہے جس سے دوستو آپ کے جو ہے آپ اس میں اپنے کافی پیسے بچا سکتے ہو جو extra کوئی cyber cafe والے ہیں کوئی بھی آپ سے extra پیسے لے لیتے ہیں آپ اس میں اپنے پیسے بچا سکتے ہو دوسری چیز یہ ہے دوستو آپ exam fees جمع کروگے اس کے بعد آپ کو TM میں جمع کرنے پڑیں گے practical file جمع ہوگی آپ کی اور جو آپ کے theory کے paper ہوں گے جو آپ کے apparel میں paper ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو جو notes کی ضرورت پڑے گی ہر subject کے ہمارے پاس ہر subject کے ہمارے پاس notes ہیں تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہو ہمیں TM کے لیے contact کر سکتے ہو آپ ہمیں practical file کے لیے آپ ہمیں contact کر سکتے ہو اور ہر subject کے آپ کے science, commerce, arts, 10th or 12th دوستو دونوں کے لیے آپ ہمیں contact کر سکتے ہو یا آپ کو pdf format میں یا پھر آپ کو hard copy بھی ہم provide کرنا دیں گے دوستو آپ کو کسی بھی طرح کی اگر open سے آپ کو help open NIS یعنی کسی بھی طرح کی آپ کو اس کے بارے مگر جانگاری چاہیے تو آپ ہمارے اس contact number پہ workshop یا پھر call کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کا time waste نہ کرتے ہو start کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ کی exam fees submit ہوگی تو آئیے دوستو start کرتے ہیں آپ کی exam fees تو سب سے پہلے آپ نے browser پہ click کروگے browser پہ click کرنے بعد آپ NIS یہاں پر اپنی اس میں NIS type کر دوگے تو جیسے آپ آپ کے سامنے یہ page کھل کے آئے گا تو اس میں جو home page ہے اس کا National Institute of Open Schooling اس پہ آپ click کروگے اس پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ نیچے کی طرف آوگے تو نیچے آپ کو information about میک admission لکھا ہوگا admission پہ آپ click کروگے تو آپ کے سامنے page کھل کر کے آئے گا اس میں پھر دوبارہ سے اس پہ click کرنے یہ جو link آپ کو given ہے admission for all esteem under academic course secondary 10th or secondary 12th senior secondary تو اس پہ آپ click کروگے یہاں پر جیسے آپ click کروگے تو اوپر کی طرف آپ کو exam and result ہے تو اس میں آپ examination پہ جاؤگے examination پہ جاؤگے آپ کو تو یہاں سے آپ کو pay exam fees اپریل مئی 2020 پہ click کروگے تو جیسے اس پہ click کروگے یہ page آپ کے پاس کھل کر گیا آئے گا اس page میں fees بھرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں جس میں جو آپ کی late fees کی بات کریں 21 نومبر سے 25 دسمبر تک آپ کی کوئی late fees نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں 26 دسمبر سے لے کر کے 2 جنوری تک تو آپ کی سور پہ late fees ہے per subject اور اگر دوستو آپ دو جنوری سے بھی زیادہ late کرتے ہو تو تین جنوری سے دس جنوری تک آپ کی late fees ہے 1500 روپے total fees جتنی بھی آپ کی exam fees بیٹھے گی اس میں 1500 روپے آپ کے add ہو جائیں گے اور دس جنوری کے بعد آپ کی کوئی exam fees submit نہیں ہوگی اور بات کریں اگر ہم examination fee کی اگر بات کریں examination fee تو persubject ہماری 250 persubject اور اگر practical کی بات کریں تو 120 روپے پر practical آپ کی جائے گی اور اس میں آپ کا 50 روپے extra charge لگے گا تو دوستو start کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر exam fees تو سب سے پہلے آپ اپنا یہاں پر roll number ڈال ہوگے تو roll number جیسی آپ roll number ڈال ہوگے تو آپ submit button پہ click کروگے submit button پہ click کروگے تو یہاں پر آپ کو یہ page کھل کر کے آئے گا دوستو اس میں آپ کے جیسے 6 subject یوں آنا تو آپ ان میں سے آپ ایک 2, 3, 4, 5 جتنے paper دینا چاہتے تو آپ وہ دے سکتے ہو لیکن اس میں کچھ بچوں کے سب کی exam fees submit نہیں ہوگی یہاں پر جو اس بچے کی ہے یہاں پر کیونکہ اس کی چار بچوں کی چار subject کی exam fees submit ہو پائے گی کیونکہ اس نے 2019 میں 10th pass کی ہے تو اور 2021 میں ان کی final ہوگی تو اس بار یہ کیونکہ چار paper یا تین paper ہی دے سکتے ہیں تو یہاں پر ان کی جو exam fees submit کر رہے ہیں وہ biology english physics data entry اس کے علاوہ دوستو آپ کو جتنے بھی paper دینے آپ کو تین دینا چاہتے ہو تین کی exam fees submit ہو جائے گی اگر آپ کو چار دینے تو چار کی exam fees submit ہو جائے گی جن subject پہ آپ یہ tick کروگے ان subject کی exam fees submit ہو جائے گی اس کے بعد آپ submit پہ click کروگے submit پہ جیسی click کروگے تو آپ کے سامنے page open ہوگا اس میں جو سبجیکٹ آپ نے چوز کریں وہ ڈیٹیل ہیں تو آپ اس میں سبجیکٹ کو چیک کر لیں جو جو آپ کو paper دینے ہے وہ سبجیکٹ ہے یا کوئی غلط تو چوز نہیں ہو گیا تو اس میں biology data entering English physics 4 subject हمارے correct ہیں اگر آپ سبجیکٹ کو incorrect پہ جاتا ہے تو آپ edit subject میں جا کے اس کو change کر سکتے ہو اگر صحیح ہے تو کچھ نہیں کر تو یہاں پر total exam fees 1360 روپے اور 50 روپے online processing fee ہے تو اس طرح total fees بیٹھ جاتی 1400 روپے اس کے بعد make payment پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ page open ہوگا یہاں پر ہمیں اپنے card کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اور card ڈیٹیل ڈال کے ہمیں اس کو pay off کر دینا ہے تو یا پھر call message کچھ بھی کر سکتے ہو ہماری counselor ہمیں آپ کی help کریں گے thank you